کچھ لوگوں کے دانت تو صفائی نہ کرنے کی وجہ سے اور کچھ کے صفائی کرنے کے باوجود پیلے اور بھٹے ہوتے ہیں ایسے دانتوں کو سپید اور چمکدار بنانے کے لیے آج آپ کو سستہ ترین اور آزمدہ نسخہ بتا رہی ہوں جس کے صرف دو میند کے استعمال سے ہی آپ کے دانت بنیں گے چمکدار اور خوبصورت دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس ٹوٹکے کے اجزاء کے بارے میں بتاؤں آپ میرے چینل سبسکرائب کرنے بیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور اس ٹوٹکے کے انگیڈینٹس ہیں نمک ایک چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا آدھا چائے کا چمچ دوست چنڈ روپس اور لیمن جوز جو کرتے اس ٹوٹکے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو مکس کر کے ایک پیسٹ بنا دیں اور دوست بوش کی مدد سے اپنے داتوں پر اچھی طرح لگائیں آپ انگلی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں دو منٹ تک اس مکسر کو اپنے داتوں پر لگا رہنے دیں اور پھر کنڈی کر لیں نیٹے سوڈے کو داتوں کی خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے یہ داتوں کو ایک خاص قسم کی چمکتہ کرتا ہے اس کے علاوہ دودھ کو بیوٹی ڈرنک بھی کہا جاتا ہے یہ داتوں کی رنگت کو سپیت کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں کیلشیم کافی زیادہ پائے جاتا ہے جو ہماری ہڈیوں اور صحت کے لیے بہت ضروری ہے نمک غزہ کا ایک انتہائی اہم جوز ہے اس میں کیلشیم سری کے پائے جاتا ہے نمک ہماری جسم میں ایلیفٹولائٹ کے مقدار کو متوازن کرتا ہے یہ داتوں کو سپیت اور جمکدار بنانے کے لیے نہایت مصبیت ہے اس کے علاوہ لینی میں ایک دلتی بلیچی ایفیک پائے جاتا ہے جو داتوں کے داگ دھموں کو دور کرتا ہے داتوں کی پلاہت ختم کر کے ان کو صاف اور سفیت بنانے کے لیے یہ نسخہ بہت کارامت ہے اس کو ہفتے میں کم سے کم تین بار ضرور استعمال کریں سو گائز اگر آپ کو میری آج کی کارامت ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرنڈز کے ساتھ بلیس ضرور شیئر دیجئے اتنی مہنف سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو